اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو ڈاکٹر شبیر چودری کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم ویری گوڈ آفٹرنون پروگرام انگلین جناب آج میرے پروگرام جو مای وائس پروگرام پروگرام ہے اس میں میرے ساتھ زفرہ باد سے ایک نوجوان پلٹیکل ایکٹویسٹ ہیں اس سے پہلے بھی تشریف آ چکے ہیں زائد مغل صاحب ان کا نام ہے نائے نائے صاحب کے رہنماء ہیں اور بڑے پلاس ٹم جب آئے تھے تو بڑے انہوں نے میں کھڑکا باتیں کی تھیں آئے آئی ہو کہ اس بار بھی وہ آپ کو مایوس نہیں کریں کہ زائد مغل صاحب ویلکم ٹو ڈا شو تینکیو تینکیو شبیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تائم زیادہ نہیں جائے کروں گا سٹیر میں یہ کنا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ ریاست ہماری جو ہے ریاست جہمو کشمیر وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہے لیکن اس بار اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بائیس اکتوبر کے حوالے سے ریاست کے مختلف حصوں میں یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے کچھ بائیس کو بنائیں گے کچھ تئیس کو بنائیں گے کچھ بیس کو بنائیں گے یہ مختلف جیسے جیسے لوگوں کو ٹائم میرے رہا بنا رہے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آہ یعنی سیمینارز ہو رہے ہیں ریلیوں ہو رہی ہیں آہ ویبینار ہو رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہ یوم سیاہ ہے تو آپ کو اس پر کیا بھی ہو گئے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن رہی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ انیس سو بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کشمیر پر پاکستان کی طرف سے آئے ویقبالیوں نے جو یالگار کی تھی اس حوالے سے تقریباً دیس سال سے میں نے ہوش سنبالا تو دیس سال سے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہر بائیس اکتوبر کو یا پھر اکیس اکتوبر کو یا پھر تیس اکتوبر کو ہمارے مظفر آباد کے اندر نیرم پول پر جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ شمہ روشن کرتے ہیں مشلوردار ریلیوں کا احتمام کرتے ہیں اور اس طرح کے جلسے جلوس نکالتے ہیں اور بائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں یہ بسلے پن بیس سال سے تو میں جب سے مارکیٹ میں چاہ رہا ہوں جب سے میں یہ سیاست دار رہا ہوں تو الحمدللہ یہ جو بائیس اکتوبر کا دن ہے ہر سال بائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے یہاں پر ایک سوال پہتا یہ ہوتا ہے کہ چنہیں یہ کچھ عرصے سے کچھ سالم سے ہو رہا ہے یوم سیاہ تو اس سے پہلے جو ہمارے زومات ہیں جو ہمارے لیڈر تھے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ بائیس اکتوبر یا پاکستان نے عملہ کر آیا تھا اور مقصود کا یہ تھا کہ قبضہ کیا جائیں تو انہوں نے کبھی یہ بائیس اکتوبر نہیں منایا تھا کیا ان کو علم نہیں تھا ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی جو پاکستان کے سہولتکار ازاد کشمیر نام نیاد ازاد کشمیر میں موجود ہیں یا پھر جمہو کشمیر کے دوسرے مقبوضہ آکوپائیڈ انڈیا میں جو لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے سہولتکار ہیں یا پھر انڈیا کے سہولتکار ہیں وہ ان لوگوں کو تو یہ دن بلکل نہیں نظر آتا بلکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو سہولتکار ازاد کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یا پھر ازاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کے سہولتکار سیاست کر رہے ہیں وہ تو اس دن کو ایک مذہبی اتوار کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ چیز باور کرواتے ہیں عوام کو کہ جب یہ لشکری قبائلی لشکر نے جب مظفر آباد کے اندر حملہ کیا مظفر آباد سے لے کر سری نگر تک جو ہندو مذہب تھے جو پندت تھے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کا جو قتل یام کیا تھا وہ قبائلی لشکر نے کیا تھا اور اس طرح قبائلی لشکروں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا تھا اور یہ جو ہم ہم اور آپ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبائلیوں نے لشکر قبائلی لشکر نے جو کشمیری قوم پر یالغار کیا تھا یا کشمیری نیشن کی جو نسل کشی کی تھی یہ آپ اور میں کہتے ہیں یہ جو پاکستان کے سولدکار ہیں وہ اس چیز کو مذہبی طور پر پیش کرتے ہیں اس میں دیکھیں یہ تو کسی آتاک میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں بات کروں گا دیکھیں یعنی اماندہ خان کو انہوں نے کبھی بائیس اکتوبر انہوں نہیں منایا لیبریشن لیگ کے سبراکہ اچھ خرشید صاحب نے کبھی نہیں منایا تھا خالق انساری صاحب نے کبھی یہ نہیں منایا تھا سردار سردار اسردہ صاحب نے کبھی نہیں منایا تھا تو آپ کو ان کو اس اس کیاٹکر میں ڈالیں گے یہ بھی پاکستان کے سولدکار تھے یا ان کو علم نہیں تھا یا کچھ اور وجواہ تھیں ڈالکٹر صاحب میں میں نے یہ بائیس اکتوبر کے حوالے سے سب سے زیادہ جو سٹڈی کیا وہ سعید اسرد صاحب کی کتابیں سٹڈی کی ہیں اور یہاں مظفر آباد کے اندر بہت سارے اینی شائدین ہیں موجود ہیں اور کچھ کے بچے کچھ لوگوں کی جو اولادیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سعید اسرد صاحب کی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں نا اس کو شائع کرانے کا اتمام آمنے کرایا تھا ٹھیک ہے اور اس پر میری قداب جو بہت اس اس قداب سے بہت پہلے میری قداب جو ہے نا یہ ٹرائبل انویجن ان کشمیر بہت پہلے انگریزی میں آ چکی تھی میرا سوال یہ تھا کہ ماملہ خان صاحب اور خالق انساری صاحب کیاچ خورشید صاحب اور رشید حسرت صاحب اور دوسرے جو ماں ہیں راجہ مظفر صاحب ہیں آپ کے مظفر آباد کے انہوں نے کبھی بائیس اکتو بھنی منیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ آپ ان کو کس کیاڈگری میں ڈالیں گے ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات بالکل درستہ یہ پاکستان کے کسی عادت تک سہولتکار رہے ہیں کیونکہ جو لبریشن فرنڈ نے انیس سو نوے میں انیس سو کانوے میں انیس سو پانوے میں جو سیری نگر کے اندر اس کے بعد جو جاد شروع کیا وہ آئی ایس آئی کی ایمہ پر شروع ہوا تھا اور جتنا اسلاح پروائیڈ کیا گیا وہ آئی ایس آئی نے پروائیڈ کیا تھا اور آئے تک جتنی بھی ایکٹویٹی لبریشن فرنڈ کی جا رہی ہے وہ آئی ایس آئی کی ایمہ پر ہوتی ہے اس بات سے پوری دنیا بخبر ہے آپ سمیت تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی آئی ایس آئی کو بھی نراز نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو نراز نہیں کیا اور انہوں نے عوام کو بھی بے حکوب بنایا جس کی بدولت آئی تک اتنی بڑی بڑی تحریکیں چلی اور میں یہ سمجھتا ہوں ستر سال سے ہمارا یہ ایش اچھا رہا ہے کشمیر ایش اچھا رہا ہے لیکن اس کو آئی تک ہم دنیا میں اس کی کوئی اچھی طرح نمائندگی نہیں کرسکے اور نہیں ہمیں ہماری کربانیوں کو کوئی صلح مل سکا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے جو لوگ تھے آدھے تیتر تھے آدھے بٹیر تھے وہ کبھی بھی حیزہ کشمیری انہوں نے جدجید نہیں کی بلکہ وہ ہمیشہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے میں بھی مصروف رہتے تھے یہاں پر دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ میں سوڈ سے آپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی یعنی دیکھیں جن کو آپ نے کہا کہ جو اندستان کے سالتکار ہیں وہ لوگ جو پرو انڈیا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر جواہ انڈیا کی ہے یا انڈیا سے علاق کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ جو ہیں ویری کلیر بائیس کتوبر کو یوم شاہ کتوبر منا رہے ہیں جمہو میں بھی ہو رہا ہے وادی میں بھی ہو رہا ہے مختلف جمہو پر یہ ہو رہا ہے یعنی کچھ عرصے سے ہو رہا ہے کہ وہ بائیس کتوبر کو یوم شاہ مانتے ہیں ایک بات وہ نہیں مان رہے جو پاکستان کے سالتکار ہیں جن کا ذکر آپ پہ لے کر چکے ہیں وہ نہیں مان رہے میں یہاں پر ایک تو یہ وضاعت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا نانٹی میں جہاد کے نام پر شروع کیا گیا تو اس لحظے سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے شروع سے بتایا جا رہا ہے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں یہ جہاد کیا گیا تھا نانٹی فورٹی سیون میں مارا جا کے خلاف یہاں پر دوچ چیزیں ہیں کیا یہ جہاد خالی قبالی لشکر تھا یا پاکستان نے اس کو ارگنائز کیا تھا یہ جو تاریخی کتابیں ہم دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ پاکستان نے پری پلان ارگنائز کیا تھا یہ ایک بات یہ بھلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں جنرل اکبر کی کتاب موجود ہے اور بیشمار کتابیں موجود ہیں میں نے بھی کافی اویڈنس کے ساتھ سکتا تھا ٹھیک ہے بیسیکلی یہ پاکستان کا جنڈہ تھا کہ جمہو کشمیر کو قبضے پر میں اس پر قبضہ کرنا ہے یہ پاکستان کی پسندی تھی ٹھیک ہے یہ جہاد نہیں تھا اور اگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بچانا ہے تو مسلمانوں پر جو نانصافی ہو رہی تھی یا وہاں پر رائٹس ہو رہے تھے وہ تو جمعوں میں ہو رہے تھے یہاں پر تو نائٹی فائی پرسنٹ مسلم مسلم تھے تو نائٹی فائی پرسنٹ مسلم کو کس سے خطرہ تھا یہ پاکستان ورد نے پرابی کرتا ہے یہ پاکستان کا جو پری پلان تھا جس طرح آپ نے وہ میجر اکبر کی بات کی اس طرح جنرل اکبر بھی جو بات کی آپ نے یہ پاکستان کا پری پلان تھا پاکستان کے جس میں انیس سو سنتالیس کو پاکستان ازاد ہوا پندرہ اگاست انیس سو سنتالیس کو انڈیا ازاد ہوا تو ان دونوں پر جو کنٹرول تھا وہ برطانیہ کا تھا دونوں طرف جو اس وقت جرنیل تھے وہ دونوں ہی میرے حیال میں برطانیہ کے تھے جو میریزن میں تحریک تھوڑی بہت آ رہی ہیں تو یہ ان کا پری پلان تھا تقسیم کشمیر کا فرمولہ پر ایمپلیمنٹ کروانے کا اس وقت جو برطانیہ کا مقصد تھا وہ پاکستان کو اور انڈیا کو آپس میں لڑانا تھا اور اس میں جو ہے میرے حیال میں کشمیر کی قربانی دی گی اور اس وقت تو کشمیر کی قربانی دی گی لیکن اس کو آہستہ 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 پاکستان نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر آج آج آپ جب دیکھیں کہ پوری دنیا میں میڈیا کا دورہ ازاد لوگ ہیں اس کے باوجود کشمیر کے اندر ازاد کشمیر کے اندر آپ ازادی سے کوئی بات نہیں بول سکتے آپ کو یہاں پبندیوں کا سامنا ہے آج آپ یہاں اگر کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ کے گھر کے بہر ایجنسی والے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہاں پہ پاکستان کے اس لشکر کے خلاف بات کریں گے انہوں نے یہاں پہ یہ الگار کیا تھا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا انہوں نے پندیتوں کا قتل عام کیا تھا انہوں نے نان مسلموں کا قتل عام کیا تھا ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں وہ کشمیری تھے انہوں نے کشمیریوں کا قتل عام کیا تھا تو جمع کشمیر کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے یا پھر جن کا قتل ایام ہوا تو ان کی ذمہ دار پاکستان ہے پاکستان نے یہ قتل ایام کیا تھا اور ان کے جو جرنیل ہیں وہ اپنی کتابوں میں بھی کئی لوگ حقیقت لکھتے ہیں پاکستان کو تقسیم کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ہی جمعو کشمیر کو اس طریقے سے تقسیم کرنا ہے کہ یہ علاقے جو ہیں پاکستان کے پاس آ جائیں تاکہ وہ ان لوگوں کے مفدات کا تحفظ کر سکے بسن خاص تو پر جو علاقے بلکستان کے علاقے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوسری نفس میں میں تو بہکو بنایا جا رہا ہے کہ یہ جہاد تھا یہ جہاد نہیں تھا بلکہ جہاد کے نام پر یہ پساد کیا گیا اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے میں اگلی کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک وہ اندو سیکھ نہیں تھے ہمارے نزدیک وہ ہمارے جمعو کشمیر کے بھائی تھے ٹھیک ہے اور کتنی خواتین نے آپ نے اس دن بچاتے ہوئے انہوں نے نیلنم دریائے میں چھلان لگائی یا دریائے جل میں چھلان لگائی تاکہ جزب جائے جا سکے تو وہ ہماری بہنیں تھیں یا مائنیں تھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو دوسری نفس میں ہمیں غلط پڑھایا جا رہا ہے وہ گمراہ کیا جا رہا ہے اور ابھی بھی کچھ انہوں کے سلطکار ہیں مجھے ہی کہتے ہیں تو اس کے آپ مجھے بتائیں تفسیر یہ بتائیں کہ ابھی آپ کے مظفر آباد میں کیا تیاری ہو رہی ہیں مظفر آباد کے اندر ہمارے جتنے ہی نیشنلسٹ لوگ ہیں جتنے ہی نیشنلسٹ انظیمیں جماعتیں یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ بائیس اکتوبر کو جتنا جتنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں خاص طور پر جائے کہ انیس ایف ہر سال بائیس اکتوبر کو نیل امپول پہ شمع جلاتی ہے شمع روشن کرتی ہے اور اس کے بعد مشل بردار جلوس کا نقاط کیا جاتا ہے اور پھر قبائلیوں کے حوالے سے شہر بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پبلک میں تو ہر سال ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ اور یہاں پہ نیشنلسٹ جماعتیں ہیں کیا وہ بھی کچھ کر رہی ہیں وہ بھی کرتی ہیں کوئی دن کو احتجاج کر رہا ہوتا ہے کوئی دن کو مطلب یہ تمام لوگ جو میں نیشنلسٹ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تمام نیشنلسٹ لوگوں کے اندر یہ شہر بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو قبائلی لشک نے یالغار کیا تھا وہ نہ جہاد تھا نہ ہی کسی غیر مسلمان کو بچانا تھا بلکہ وہ ریاست جمہ کشمیر کی تقسیم کا ایک فرمولا تھا اور بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو تقسیم میں کشمیر کی بنیاد رکھی گی اور بائیس اکتوبر کو کشمیر کے اندر کشمیریوں کا قتلیام کیا گیا کشمیریوں کی نزلکشی کی گی اس حوالے سے ہر بند اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے زفر آباد کے اندر یہ شہر بیدار کرتا ہے مثلا ایک بات یہ آتی ہے سٹیٹیجکلی اگر بات کی جائے دیکھیں اس وقت وائد رستہ اندوستان کا یہ تھا کہ جمہو کی طرف سے وائد رستہ تو اگر انہوں نے جمہو کیشمیر پر قبضہ کرنا ہوتا تو جمہو کا وہ رستہ کار دیتے وہاں پر دنوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو بیسکلی ان کا مقصر یہ تھا جیسے آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ جمہو کیشمیر کو بھی تقسیم انہوں نے کرنا تھا وہ بنیاد انہوں نے بائیس اکتوبر کے عاملے سے کر دی اور ابھی بھی جو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان اس میں شامل کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور اندرستان مل کر تقسیم کر رہے ہیں ریاست کو اور گھلگت برسان کو بھی سا بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور پی او کے جس کو آزاد کشمیر آپ کہتے ہیں اس کو بھی اس کے بارے میں کچھ بنانے ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہانا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب آپ یہ چیز دیکھیں پچھلے دس سال سے یہاں پہ جو مجاہدین کے مجاہدین جو سیج نگر سے یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ آج انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں آج ان کی یہاں پہ خیم مبستیاں ہیں اور تقریباً سات سے آٹھ زار ان لوگوں کا ووٹ ہے جو آر پانچ سال بعد کسی نہ کسی اس الیکٹر ممبر کو پڑھتا ہے اور وہ ممبر بہ آسانی الیکشن جی جاتا اور ممبر ساملی بن جاتا ہے تو وہ جو ہمارے ماجر بھائی مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے کچھ لوگ جہاد کے نام پہ یہاں پہ آئے تھے آج ان تمام لوگوں کو پاکستان اپنی بقاہ کے لیے استعمال کرتا ہے ابھی کل اگر اچھا قوام متعدہ کے اندر یا یونائٹڈ نیشن کے اندر یا پھر دنیا کے اندر یورپ کے اندر کشمیر کے لیے محصر آوازیں اٹھیں گی تو یہ لوگ ان ماجرین کو استعمال کریں گے پاکستان اپنے حق میں جو اب جو اس نے اپنے کرندے پا رکھے ہیں جن کو منتلی دس زار بارہ زار چودہ زار پی کرتا ہے وہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد لوگ ہیں میرے حیال میں دس ہزار کے قریب قریب لوگ ہیں جو مظفرہ بھائد میں ماجر کیمپو میں مقیم ہیں تو پاکستان اپنی مقاسد کے لیے اپنی بقا کے لیے ان کو پال رہا ہے اب کبھی ان کو ضرورت ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے مودی کے خلاف انہوں نے کوئی جلسہ جلوس نکال نہ ہو انڈیا کے خلاف انہوں نے کوئی مول بنا نہ ہو تو وہ ان لوگوں کا استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اس وقت ہماری غلامی کی بنیادی وجہ ہم خود بنے ہوئے ہم خود پاکستان کے سہولتکار بنے ہوئے تو جس وقت تک ہم پاکستان کے سہولتکار کشمیری نیشن پاکستان کی سہولتکار یہاں پر موجود ہے اس وقت تک کشمیر کسی صورتی ازاد نہیں ہو سکتا دوسرے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو یعنی رہی سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ان کو بحثیت ایک قوم فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح رہنا ہے یعنی زلیل اخوار ہونا ہے جب بحثیت ایک قوم ایک امرج ہونا ہے ینایٹڈ ہونا ہے اور آپ نے اس ریاست کی پاہلی چاہیے جو پندرہ اگرست کو تھی یا سونہ اگرست کو تھی نائنٹی فورٹی سیون میں ہم جب تک ازاد اور خود مختار نہیں ہو جائے تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کس ملک کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے ہماری ان کے ساتھ سفارتی روابط کیسے ہونا چاہیے تجارتی روابط کیسے ہونا چاہیے دیفنس سسٹم آرہاں ان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے یہ اسی وقت ہم تیہ کر سکتے ہیں جب ہمیں ایک بن جائیں اگر ہم اسی طریقے سے رہیں گے تو پھر ہماری تو کوئی بات نہیں سنے گا نا بلکل ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم سب کسی نہ کسی شکل میں پاکستان کے پیروکار ہیں جو ہم نے ایک ٹوبی پہنی ہوئی ہے کیا پہنی ہوئی ہے جس ٹیم تک ہم یہ اتارتے نہیں ہیں جس ٹیم تک ہم ایک قوم نہیں بنتے ایک قوم بن کے اس غلامی کے خلاف ہم جدجید نہیں کرتے اس وقت تک ہم آزاد نہیں ہو سکتے جس طرح محبور بات صاحب کا کول ہے جس کا غلام ہے وہ اس کے خلاف پہلے سٹرگل کرے ہندوستان کا سیجنگر کے اندر اگر کوئی کشمیری انڈیا کا غلام ہے تو اس کا جو ہے پہلا فارض ہے وہ انڈیا کے خلاف جدجید کرے آزاد آکوپائیڈ آکوپائیڈ آزاد کشمیری جسے ہم کہتے ہیں آکوپائیڈ پاکستان میں اگر ہم جس کے غلام ہیں ہم غلام پاکستان کے تو اگر ہم مقبول بات کے پیروکار ہیں ہم مقبول بات کے نصیقے کے ساتھ موبستہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نصیقے کے حوالے سے جو ان کا کول ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جو جس کا غلام ہے سب سے پہلے اس کو اس کے خلاف یہ بات کول میں نے تو نہیں سنا کہ مقبول بات صاحب کا کول ہے اگر یہ کول ان کا ہے تو پھر وہ بار بار سرج نگل کیوں جاتے تھے وہ تو یہاں پر گلگت برستان بھی اگلام تھا آزاد کشمیری اگلام تھا یہاں ہم نے نہیں رائی کی وہ لیٹا ٹاپک ہے نہیں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ جو لفظ ہے یا یہ جو فریز ہے اس کو ہم نے ایورپ کیا تھا لنڈن میں اس میں کانفرنس تھی جس میں پندت بھی تھے دوگرہ بھی تھے ازاد کشمیری کے لوگ بھی تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کافی عرصہ پہلے بات ہے کہ جو جس کا غلام ہے اس کے خلاف سٹرکل کرے میں سری نگر جاکا نہیں لڑ سکتا میں گلگت جاکا نہیں لڑ سکتا گلگت والے مظافرہ بادوں کو ازاد نہیں کرا سکتے سری نگر والے مظافرہ بادوں کو ازاد نہیں کرا سکتے جن لوگوں نے یہ پیش کی تھی کہ آئیں جی پہلے وادی کو یا سری نگر کو ازاد کرا ہی وہ بیسکلی ہمیں تقسیم رکھنا چاہتے تھے لیکن وہ تو جو اٹھانا چاہتے تھے یہ سٹریٹیجی شروع سے غلط تھی جس نے بھی بنائی ہے میں نام نہیں لگوں گا کسی کا اس وقت میں کوئی تنازہ نہیں کھڑا کرنا چاہتا لیکن جس نے بھی یہ پالی چیز بنائی تھی وہ غلط تھی ایرونیوس تھی آوٹ آف سٹپ تھی یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے شکایت جو ہے نا میرپر کے اس پی کے خلاف ہے وہ میرے ساتھ نان صحیح بھی کرتا ہے ظلم کرتا ہے لیکن میں کہوں گا کہ میں اس کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا لیکن راولہ کورٹ والے کے خلاف بات کروں گا راولہ کورٹ والا تو مجھے کچھ تکلیف نہیں دے رہا مجھے تو تکلیف دے رہا ہے میرپر والا یا ممبر والا تکلیف دے رہا ہے یہ سٹریٹیجی اس لیے بنائی کی تھی تکلیف دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو تو وہ جو ماری ادھر مبزول کی جائے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے جو خرابی ہے اس طرف ہے تو یہ ہم سے بہت سے کورٹ جو ہیں ہم لوگوں نے مقبول بات کے ساتھ نسلی کرتے ہیں منسلی کرتے ہیں جو شاہد ان کو بجاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا اینیوے اس پر بیسے ہم کریں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں جتے ہیں بھی ہمارے پرابنس ہیں اس وقت یا اس سے پہلے تھے اس کی جو بنیاد ہے جو جڑ ہے وہ بائیس اکتوبر کا یوں میں سے آ ہے آپ کیا کہتے ہیں اس پر کوئشہ ڈاکٹر صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بلکل درست سمجھتے ہیں بائیس اکتوبر سے پہلے تو کشمیر کی ایک اپنی شنافت تھی اس کے اندر بشک مہراجہ ریسنگ تھا یا جس طرح بھی تھا وہ ایک ریاست تھی وہ ایک قوم تھی آئے تو ہم تقسیم ہو چکے ہیں میرے دادا جب یہاں پہ آئے تھے تو ان کے تین بھائیس سیری نگر میں تھے اور میرے دادا یہاں پہ یہی سوئی تیرے کہ آج کشمیر ازاد ہو رہا ہے ہم کل مقبوزہ کشمیر جا رہے ہیں اور پرسو ازاد ہو رہا ہے تو نیکس دے جا رہے ہیں ہمارے نانا فوت ہو گئے ہمارے دادا فوت ہو گئے ہماری دو بزرگ تھے وہ مقبوزہ کشمیر سے آئے تھے ایک اپوارہ سے آئے تھے ایک بارہ مولہ سے آئے تھے انیس سو سنتالیس میں تو وہ دونوں فوت ہو گئے آزادی کا سورج تلو دیکھتے دیکھتے تو اس طرح یہ بائیس اکتوبر جب کبائلی لشکر نے یہ یلغار کیا اگر یہ یلغار نہ کرتے پاکستانی یہ سازش نہ کرتے تو میں سمیتا ہوں کم از کم جو جمہو کشمیر بیلی ہے وہ ایک ہوتی بائی بائی سے مل سکتا بائی بین سے مل سکتی تو آج ہم لائدہ لائدہ دو ایسوں میں تقسیم ہے تو اس کی ذمہ دار بھی پاکستان ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پلس اس وقت جن کبائلیوں نے یہ یلغار کی تھی یہ وہ لوگ ہیں اور آج جو ہم غلام ہیں اس کی وجہ بھی وہ کبائلی حملہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا پھر بلکل یہ بات ہے میں بھی آپ سے اتفاہ کرتا ہوں کہ یعنی روٹ کوس جو ہے یہ قوائلی عملہ تھا پھر یہ ہے کہ جہاد کے نام پر ہم لوگوں کو تقسیم کیا گیا یہ جہاد پھر یہ وہ 1947 میں نے شروع کی وہ اب بھی جاری رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کبھی اس جہاد کو افغانستان کی طرف لے جاتے ہیں کبھی سر نگر کی طرف لے جاتے ہیں یا کسی اور طرف اس کو روح خار لیتے ہیں ہمارا مسئلہ اسلام نہیں ہے جہاد نہیں ہے نماز بڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کسی جگہ ٹھیک ہے نجی تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جو بیسک اکوکیں وہ ہم سے چھین لیے گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں جس چیز کو مسئل ہمیں دینا چاہیے کہ ریاست کو مطید کرنا ضروری ہے یہ ہمارے ٹریڈیشنل رستے ہیں ان کو کھولا جائے تھا کہ لوگ آپ اس میں مل سکیں یا کوئی ایسا ہی زون بنائی جائے جس میں ادھر کے لوگ ادھر کے لوگ بھی آ سکیں مل کر بیٹھ کر سکیں آپ اس میں کوئی ریلیشنل کر سکیں یہ نہیں ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پاکستان کے ٹروپس ہیں دوسری طرف انڈیا کے ٹروپس ہیں اور پھر بھی اب ایک پاس یہ پوچھنے میں چاہوں گا ساتھ ہی اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سنا کے تھوڑی بہت انفٹریشنل شروع میں پھر گھڑ بھڑ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں دوزار ساتھ میں میرے حیال میں ساتھ میں آٹھ میں اسی نگر بس سروس کا جو انہوں نے ایک پلان ترتیب کیا تھا اور بس سروس شروع ہی تھی تو اس میں یہاں سے پورڈر وہاں پہ گیا پھر یہاں کے لوگ گرفتار ہوئے اس میں بھی آئی ایسا ہی پھر آپ کیا کیا یہاں سے جو ہیروائن پورڈر آچھا پورڈر اچھا 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 ٹھیک یہاں سے ہیروائن ڈرگز پیجے گے یعنی کہ ڈرگز ڈرگز یہاں سے مقبضہ کشمیر کے اندر بیچا گیا تو یہاں ہمارے ٹرکوں کو پکڑا گیا ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں بھی کہیں نے کہیں آئی ایسا ہی پھر اسی طرح یہاں پہ مقام کے اندر وادی نیلم کے اندر آئی سے تین چار سال پائیں سال پہلے ایک ایمبولینس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا شاید آپ کو یاد ہو ایمبولینس کو راکڑ لانچر سے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس میں بھی یہ سننے میں آیا ہے کہ یہاں سے چین مجائیدین سامنے جہاں پہ انڈین بارڈر تھا اس طرف یہ تھے تو انہوں نے پری پلانچ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا اس کو ایمبولینس کو تو کہنے کا مطلب پاکستان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ حالات جو ہے وہ درست ہو جائیں انڈیا کے ساتھ اور تاکہ یہ جو کشمیر تقسیم آپ یہ دیکھیں کہ ازاد کشمیر کے تمام بارڈرز پہ فائرنگ رہتی ہے ازاد کشمیر کے تمام بارڈرز پہ خونہ ریزی رہتی ہے یہاں آبادی میں بمباری کی جاتی ہے یہاں سیول آبادی کو شہید کیا جاتا ہے لیکن سیالکورٹ کے اندر لاہور کے اندر اور دیگر جہاں جہاں سے پاکستان کے بارڈرز انڈیا کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں وہاں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ گولہ باری نہیں کی جاتی نہیں سیول آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جبکہ ازاد کشمیر کے تمام بارڈرز پہ سیول آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ہے یہ پری پلان ہے یہ کشمیر کو تقسیم رکھنے کا جو فرمولہ ہے یہ دونوں اس پہ گامزان ہے دیکھیں نا جو اس کو انٹرنیشنل بونٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پار تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں نا دیکھیں وہ تو جب دیوالی ہوتی ہے پاکستانی ان کو مٹھائی دیتے ہیں جب عید ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا تیوار ہوتا ہے تو انڈیا والی ان کو مٹھائیاں دیتے ہیں تو ان کی تو پھول دیتے ہیں دوسرے کو تو جو ماردارہ یہ تو ایل او سی پر اگا کرتی تھی ابھی بھی کچھ ہو رہی ہے لیکن اس میں پھر کمی بینک اس پر یومی سیاہ میں اس میں پرابی گنڈا ابھی نیتری کیسے کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ مہاراجہ مہاراجہ پرست جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہاراجہ کی ریاست ٹھیک تھی یعنی اس نے ایک ایڈنٹیٹی دی تھی ایک پچاند دی تھی ہم ریاست کے شہری تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنے علاج بھرے نہیں تھے آپ کو اس لیے نہیں مارا جاتا تھا کہ آپ مسلمانے ان کو یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہاراجہ پرست ہیں اور جب یہ کہا جائے کہ ہمیں وہ ریاست جائیے جو مہاراجہ مہاراجہ نے قائم کی تھی جس کا آخری سربراہ یہ تھا ماری سنگھ تھا پارٹیشن سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ ان کو اگزام تلاشی کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نے کسی طریقے سے مذہب بھی بنیاد بار تقسیم بیا جائے اس کا توڑ کیا کیا جائے یہ تو ہمارے نیشنل لسٹوں میں بھی اکثر روپیس ہوتی ہے نیشنل لگ جو آدمی یہ کہتے ہیں یہ مہاراجہ پڑاستہ ہو گیا یہ جی ایچ کیو تیار کرتا فارمولا ہے تاکہ لوگوں کو مذہب کی بنیاد تقسیم کیا جائے اس میں آپ داکٹر صاحب آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تقسیم کا ایک فارمولا کچھ لوگ مہاراجہ حریس سنگھ کو گلییں دیتے ہیں اور کچھ لوگ مہاراجہ حریس سنگھ کی اسی ریاست کو پسند کرتے ہیں آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی مطلب آپ جب بھی کسی چیز پہ دشمن نے حملہ کرنا ہوتا یا فتح حاصل کرنی ہوتی تو ان کا جو فرمول ہوتا وہ ڈوائیڈ ڈرول ہوتا تو ہم ڈوائیڈ ڈرول پہ عمل پہ رہے ہیں ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں ہم خود اس بیس میں پڑے ہوئے ہیں اب ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت نس ف اور دیگر نیشنل جماعتوں کی تحریک تھی وہ روچ پر تھی تو اس وقت جو نیشنل لسٹ لوگوں پہ الزام لگایا گیا یہ سیکلور ہیں یہ غیر مسلم ہیں یہ دیلی ہیں اور یہ جس نظریہ کے ساتھ مبستہ ہیں اس نظریہ پہ نہ اپنی بہن کی پہ چان ہے تو یہ جی ایچ کو کہ سیکل سیکل لس پر میں نے جو آپ مقالب پہ جا تھا وہ پڑھا آپ نے مجھے بہت پسند آیا میں نے دو تین بار پڑھا مجھے بہت زیادہ پسند آیا بلکہ میں نے اپنے دوستوں میں یہ شیئر بھی کی یہ جو آپ کا مقالمہ تھا تو آپ نے جس طرح اس کو دیفینڈ کیا تھا جس سے اور جس طرح ہمارے صحابہ سے جس طرح آپ نے چیزیں تاریخ کے تناظر میں اسلام کے اسلام کے تناظر میں میں نے پیش کیا تھے کہ جس کو کہتے ہیں کہ لا دین جو مذہب کو نہ مانتا ہو اس کو ایتھیس کہا جاتا ہے سیکلور نہیں کہا جاتا ان لوگوں نے سیکلور کی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو مارا جاتا ہے تارگر کیا جاتا تو مارا موقع صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اقوق ملیں اور کسی کو مذہب کی بنیاد پر تارگر نہ کیا جائے چیئے اور چونکہ یہ مذہب پر مورٹ کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس لئے مارا ان کے ساتھ ٹکڑا ہو ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم مذہب کوئی سے بچے کے ساتھ نہ کر رہے تھی اور پکڑے گے ان کے خلاف فی آر ہو تھی یہ گجرے کے مقام پر اگم درست ہے اس میں تو ڈاکٹر صاحب یہ سیکلور آدمی تھا کیا یہ لیفر کا آدمی تھا یا یہ رائٹ ونگ آدمی تھا بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے ارزام شفر کرتے ہیں اصل میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی طرح یہ وزاد کی ہے کہ ہمارے چند لوگ ہیں جو جی ایج کیو سے لائن لیتے ہیں اور پھر اس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور پھر وہ دوستوں میں ایک نئی بیس چھیڑ دیتے ہیں جس طرح بھی مہاراج عریس سنگ کے حوالے سے انہیں ایک بیس چھیڑی بھی تھی تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری آزادی ہے اس کو مذہب کا رنگ دیا جائے یہ جو ہماری غلامی ہے اس کو مذہب کا رنگ دیا جائے اور وہ اپنے مقصد میں اس وقت سو پرسنٹ کمیاب ہو جاتے ہیں جب ہم اس بیس میں پڑ جاتے ہیں تو ہم یہ سمیتیں ہمیں اپنی آزادی کے حوالے سے جدوجید کرنی چاہیے ہمیں مسل کی مذہبی اور ان تمام بیس مبائسے سے دور رہنا چاہیے میرا تو یہ پرسنل کہ مہاراج عری سنگھ اس کے جو رول کریں گے تو جو سٹینڈرز ڈوکس ٢٠٤ ٢٠١ ٢٠١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠١ میں وہ دیکھتے ہیں کہ مہاریہ آری سنگھ نے 1930 میں کیا کیا تھا? یا 1935 میں کیا کیا تھا? میرے بات سمجھے نا? اگر اس کا موازنہ کرنا آئے کہ مہاریہ کتنا اچھا تھا یا کتنا برا تھا? پھر یہ دیکھیں کہ مہاریہ آری سنگھ کے ساتھ کے جو دوسری راجہ مہاریہ تھے یا پرنسس تھے جو پرنسلی سٹیرز تھیں وہاں پر لوگوں کو 1930 میں کیا کھوک آسلتے یا 1940 میں کیا کھوک آسلتے پھر موازن کر کے دیکھیں کہ مہاراجہ کتنا خراب تھا یا کتنا اچھا تھا یہ جائید نوں کا مسئلہ یہ بن گیا ہے یہ مہاراجہ کو یعنی جو پیرس میں حقوق آسے لیں یا لنڈر میں آسے لیں نا ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اس کتنا جدید دور میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر یعنی کہیں تو میں نام لے سکتا ہوں سندھ کے اندر لوگوں کے حقوق کیسے ہیں پنجاب کے بڑے جگرداروں میں کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے شروع کرتے ہیں کے پی کے میں کیسے کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی انسان ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں پاکستانی ہیں کیا ان کو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہاں پر ان کو صرف تکلیف ہے مہاراجہ نے یہ کر دیا تھا یہاں پر جو مسلمان جگردار کر رہے ہیں وہ کس کو خیال نہیں آتا ان کو ابھی بلوچستان بلوچستان سے اندر میرے حال میں سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے سب سے زیادہ پیداوار جو ہے گیس کی وہ بلوچستان میں لیکن بلوچستان اس اس عورت سے محروم ہے تو یہ فنڈمنٹل رائٹس کی جو پامالی نہیں ہے یا وہ صرف یہ تیسے نہیں ہے کہ دیکھیں نا میں نے چند جگرداروں کا ذکر کیا ہے جگردار خواستند کا ہوجہ پنجاب گاؤں وہ جو لوگ ان کے جو لوگ 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 ہوتے ہیں ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے فنڈمنٹل رائٹ کی تو باز ایک دو رہے نا تو ان کو یہاں پر جاتی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے انیس سو تیس میں محراجہ آری ساکھ نے کیا کیا تھا وہ یادہ آ رہا ہے یا انیس سو تیس میں کیا کیا تھا وہ یادہ آ رہا ہے پھر یہ بھی دیکھ رہا ہے اس وقت انیس سو تیس میں جو دوسرے جہاں پر دوسرے مسلمان تھے جونہ گاڑ میں مسلمان تھا حکمران اس نے کیا کیا تھا وہ یاد نہیں آئے گا ان کو ایدراباد میں مسلمان تھا وہ کیا کہا رہا تھا وہ یاد نہیں آئے گا وہ پال میں مسلمان تھا ان کو وہ یاد نہیں آئے گا میرے پاس سمجھے ان کو یہ نظر آتا ہے جیسے کہ پچھلے دنوں کسی نے یہ کہا بڑی انٹرسٹی بات تھی کسی نے یہ کہا جی ٹیپو سلطان چونکہ پاکستان میں خاص طور پر ٹیپو سلطان کو بہت زیادہ ہے یعنی اس کی پرسناٹی کو جاگر کیا گیا ہے آنکہ وہ اتنا بڑا بادر مجھے نہیں تھا جیپنا انہوں نے بنایا ہوا ٹھیک ہے تین جنگل لڑی تھی دو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ آ رہا اس لیے تھا کہ وابیوں نے اس کے خلاف سازی کی تھی پھر میں نے کوئی تھوڑا چیز کر کے ان کو بتایا بھی یہ سترہ سوڑا سیمٹین نائنٹی نائن کا واقعہ جب اس کو شکست ہوئی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس وقت وابیزم وہاں پر اندستان میں تھا ہی نہیں یہ ٹھارہ سو تیس کے بعد کی بیدوار ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم جنہوں نے ہر چیز کو یا مسئلہ کی نظر سے دیکھتے ہیں یا مذہب بھی نظر سے دیکھتے ہیں تو انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اب یہ کہتے ہیں یہ مراجہ پرست ہو گئے ہیں کیونکہ یہ سچ سننے کے لئے تیار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ لندن میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں آپ کو اس بات کا شاید علم نہ ہو مظفر آباد میں ربلہ کوٹ کے اندر میرپور کے اندر اور یہ جو ہمارے دیگر ازلہ ہیں یہاں پہ ایک عرصے میں بقاعدہ پوری کمپینڈ لانچ کی تھی جس میں نیشنلسٹوں کو پرو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور بقاعدہ تنظیمیں بن چکی تھی بقاعدہ انہوں نے لوگوں کو لانچ کیا جو مختلف اعتماع میں جا کے یہ بات کرتے تھے کہ جو نیشنلسٹ ہیں یہ غیر مسلم ہیں یہ دیر یہ ہیں یہ سیکلور ہیں تو یہ جتنی بیس ہیں یہ جتنے بیس ہیں یہ ہمارے نیشنلسٹ بھائی جتنی بھی ان چیزوں میں جائیں گے یہ وقت ضائع کریں گے ابھی آپ دیکھیں ہمارا مظفر آباد بیران ہو چکا ہے دریاء ہم سے کھینس لیے جنگلات ہمارے لوٹ لیے گئے یہاں سے نیلم سے پتھر نکلتا تھا وہ پتھر جہاں سے یہ قیمتی پتھر دریافت کیا جاتا تھا ان جگہ کو ساٹھ ساٹھ سو سو کنال دو دو سو کنال بیس بیس تیس تیس ہزار میں جو انہیں لیس پر دے دیا ہوا ہے تو یہ کشمیر کو لوٹ رہے ہیں اس طرف بولنے کی ضرورت ہے اس طرف جو آگاہ کرنے کی ضرورت عوام کو تو ہم مہاراجہ کے ایشیوز میں پڑھ جائیں گے ہم مسئل کی ایشیوز میں پڑھ جائیں گے ہم مذہبی ایشیوز پر پڑھ جائیں گے تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے انڈیا کو بھی ہے اور ہمارے یہاں آزاد کے شمیل کے اندر جو پاکستان کے سہلوکتار ہیں سب سے زیادہ ان کرپٹ ناس کو فائدہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تمام جو سٹیک جو ہمارے نیشنلسٹوں کے سمجھتا ہوں اس ٹیم یورپ کے اندر ہماری بہت بڑی تعداد نیشنلسٹوں کی بیٹھی ہوئی ہے جو لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کٹھے بیٹھ کے کوئی ایسا پلان ترتیب دینا چاہیے جس سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ آزادی کی جانب پڑھیں نہ کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اور محبت کی منافق جانے کے حوالے سے آگئے ہم پڑھیں زائد صاحب آپ کا بیاد شکریہ آپ نے بہت ٹائم دیا میں جب چارہ تھا کہ پروگرام شارٹ رکھا جائے گا لیکن باتیں کرتے ہیں بہت سے پہلو ایس میں آگئے مسئلہ کا مسئلہ بھی آگیا مذہب کا بھی آگیا تو لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری جو جنگ ہے یہ مسئلہ کی نہیں ہے مذہب کی نہیں ہے یہ ریاستت کے ریاست کی وعدت کی جنگ ہے یہ ہماری ذاتی ہمارے تشخص کی اور فیوچر کی جنگ ہے اور ہم کسی انہیں ایک ملک کو اس لیے ریالٹا کرنی کر رہے ہیں کہ وہ کون سے مذہب کو پیروکا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی پالیسی جو ہے ہمارے خلاف ہے کس کی پالیسی ہمارے آق میں ہے ہمارے ساتھ جو جتنے لوگ ہیں وہ کتنے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں کون جو ہے نیو دیلی کی وعد بلند کر رہا ہے کون جو ہے وہ اسلام آباد کی کر رہا ہے کون جو ہے آج کل بیجنگ کے ہمارے ایچائی نا کی بلند کر رہا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کون طالبان کی بات بول رہا ہے کون جو ہے نے کچھ اور طریقے سے کر رہا ہے یعنی تقسیم کرنے کے لیے بہت سے جو نے انہیں طریقے کار وضع کی ہوئے ہیں تھانکیو بیری مچ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی بات ہوگی ناظرین آپ نے بات چیز سنی امید ہے کہ آپ کو کچھ خورت کچھ anymore علاatin ان کا اندازہ ہوا ہوگا we leave it at that and انشاءاللہ see you next time with a new guest ماری طرف سے خداحافظ